مولد تین صلوات سلام علیہ یوم عمود چار امواتن غیر وحیات یہ پانچ اور انکمیتن چھیں چھیں آیتیں پیش کی ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے متفرق حادیث پیش کر چکا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جسم انسری کے اندر کوئی حیات موجود نہیں اور امتیوں کے اقوال اور آپ کی اپنی فقہ کی کتاب ہدایہ جسے آپ درس نظامی میں پڑھایا کرتے ہیں اس کی کتاب اس میں موجود ہے کہ آج بھی رسول اللہ اسی طرح میت موجود ہے جس طرح آپ کو قبر مبارک کے اندر رکھا گیا تھا آپ بھی کہیں سے کوئی ایسا قول تو پیش کر دیں نا خیر القرون کے اندر کسی صحابی سے کسی امام سے آپ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر وہ دنیاوی زندگی پیدا ہو گئی ہو یعنی جس طرح دنیا کے اندر جسم کے ساتھ تعلق موجود تھا اور جسم میں طاقت موجود تھی اٹھنے بیٹھنے کی نماز پڑھنے کی حساب ثابت کریں کہیں سے اس کے ساتھ اللہ زی یمیتنی بلیان رکران اللہ زی یمیتنی سمیحیین یہ آیت نمہ رہا رہی ہے ساتویں اللہ زی یمیتنی سمیحیین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہاں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں سمیحیین کا کہ پھر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ پھر قیامت کے دن قیامت کے روز مجھے اللہ تعالی زندہ کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں مجھ کو وقت پر اللہ موت دے گا پھر قیامت کے روز مجھ کو اللہ زندہ کرے گا مولانا یہ حضرت تھانوی اور یہ جتنے بزرگ جن کے میں حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قیامت کے دن زندگی مانتے ہیں اس سے پہلے انبیاء غیر انبیاء سب کو انبیاء کے اندر وہ داخل مانتے ہیں کیا آپ کے نزدیک یہ اہل سنت سے خارج ہیں اور آپ نے ایک دوسرا یہ جو استدلال کر دیا کہ دی مرزائیاں والا استدلالے جانی زیدن راکبہ مولانا یہ کیا قانون نہیں کہ حال اور ذرحال میں مقارنت زمانیہ ہوا کرتی ہے اور وہاں پر یہی معنی ہوگا کہ جب میرے پاس آیا اس وقت وہ سوار تھا اس سے پہلے سوار تھا یا نہیں یہ کسی اور دلیل سے ثابت ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے بتایا کہ یبعہ سوحیہ برست جس دن ہوگی قیامت جس دن ہوگی اس دن حیات پیدا ہوگی اس سے پہلے حیات ثابت کرنے کے لیے کوئی نسکتی آپ ثابت کر دیں تب حیات ثابت ہوگی ورنہ حیات ثابت نہیں ہوگی اور کیا یبعہ سوحیہ کا یا جانی زیدن راکبن کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ سوار تھا یہ معنی ہے اس کا جانی زیدن راکبن کا میں بخبر ہوا تھا ثوات دو گھنٹے ہے اور ثوات دو گھنٹے کے اس وقت میں فریقین کی تیرہ تقریریں بنتی ہیں چھ تقریریں جو ہیں وہ مجیب کی اور سات تقریریں مدعی کی اس میں مدعی جو ہیں وہ نیترین قیشنی کر سکتا اور یہ اس حضرات میں نے بہت سی قرآن مجیب کی آیات پیش کی ہیں ان کی تشریح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہے کسی کے قول سے نہیں کیونکہ آپ حضرات نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ جب قرآن کی آیت کی تشریح اور تفسیر حضور کی حدیثیں ثابت ہو جائے تو باقی قول مردود ہیں آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں ہمیں لکھ دے چکے ہیں اب اگر اس کو نہیں مانے گے تو آپ اپنے آپ کو خود غرب کہیں گے اور مولانا تو اب ماشاءاللہ تھی تو آخری تخریح لیکن قصہ یہ آیاتون کو بالکل غلط پڑھتے رہے یہ آیات مولانا نے بھی آیات غلط پڑھی اور انہ کا مجیتون وانہ مجیتون پڑھا تو انا کا مجیتون الانگے آگے وہ کھولے انہ کا مجیتون یہ قرآن مجید کچھ پڑھنا چاہیے اگر انسان کو قرآن نہیں ہے تو قرآن مجید سے کسی gary سے پڑھنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا غلط پڑھنا گناہ اور آخری ایک آیت پڑھی ہے یہ آیت بھی چھوڑ دی ماشاءاللہ مولانا بلکل یہ حواس حضرت کے ختم ہو چکے ہیں اور حیات کا انکار ہے تو حواس تو ختم ہونے ہی ہے اور اس کا حساب تو ابھی سے قبر میں ہوگا بے شک اور مولانا نے یہ جو آیت پڑھی انہ کا میتن اس سے حضور علیہ السلام کی قبر والی زنگی پر انکار کیا ہے کہ قبر میں زنگی نہیں ہے یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب حضرت زندہ تھے ماشاءاللہ جب حضرت زندہ تھے تو قرآن نازل ہو رہا تھا کیا معاذ اللہ نبی پاک وفات پاچھو کے تھے بعد میں قرآن نازل ہوا اس کا یہ مانا کرنا کہ آپ مردہ ہے قبر میں مردہ ہے یہ اسے دلائر کرنا جساد انسری یہ حیات کا انکار کرنا اس آیہ سے ثابت نہیں اس سے تو یہ ایک واقع کی دلیل ہے کہ آپ کو بھی ایک واقت مقرر پر مرنا ہے وفات پانا ہے اور ان لوگوں نے بھی ایک واقت مقرر پر ان پر موت آنی ہے یہ تو ایک واقع کے لیے یہ تو ذکر ہے یہ تو نہیں کہ ہمیشہ ہی موت رہے گی اور قبر کے اندر بھی موت ہے یہ دلکل اہل سنت والجماعت کی عقیدے کے بلکل خلاف ہے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں نے بار بار پیش کیا ہے اور صاف اور واضح عبارہ سے پیش کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور آپ نے ان ساری آیہ سے کسی صحابی سے یا محدث سے یہ تصیر نہیں کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ جسد انسری میں بلکل حیات نہیں ہے روح کا بلکل تعلق نہیں ہے یہ صرف آپ اپنی خانہ زاد پسیر کرتے رہے ہیں اپنا اتحاد پیش کرتے رہے ہیں اور کسی صحابی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکل مردہ کہا ہو اور روح کا تعلق بلکل نہ ہو یہ کسی صحابی نے نہیں کہا اور بخاری شریف کی جو آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے شدیق اکبر کا خطبہ پڑھا ہے شدیق اکبر کا جو خطبہ آپ نے پڑھا ہے یہ بلکل آپ نے نامکمل پڑھا ہے شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ ذی نفسی بیادی ہی لا يزیق اکلاہ الموت تین عبدا اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا یہی موت جو آئی ہے اس کے بعد پھر زندگی ہے ہمیشہ کے لیے اس کا حاشہ ہی دیکھیں یہ تو دو موتیں نہیں ہیں اور امتہ نفلتین وہ نہیں بلکہ آپ کے لیے صرف ایک ہی موت ہے آپ کی موت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی کا حضرت صدیق اکبر اقراری کر گئے ما شاہ اللہ 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 صدیق اکبر کا خطبہ نامکمل پڑھنے والے ہو اپنے عقیدہ کو چھپانے والے ہو کیوں بخاری شریف پیش کرتے ہو جب عقیدہ پورا پیشی نہیں کرتے صدیق اکبر کا خطبہ پاری نہیں سکتے تو تم بخاری کیوں پیش کرتے ہو بخاری پیش کر کیا تمہیں بخار نہیں چڑھا حضرت بھانوی رحمہ اللہ تعالی کا کھلا آپ نے حوالہ دیا بیان القرآن کے اندر یہ ثابت ہے آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی حیات ایسے ہے کہ ازواج متحرہ سے نکاح نہیں کیا جاتا بیان القرآن ذرا کھول کر تو دیکھو اور المصالح العقلیہ ذرا کھول کر تو دیکھو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں نہ آپ کی مراز تقسیم کی جاتی ہے نہ آپ کے ازواج متحرہ سے نکاح کیا جاتا ہے یہ نکاح کرنا حرام ہے تو یہ حضرت بھانوی رحمہ اللہ تعالی کیوں حوالہ غلط پیش کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت بھانوی بھی ہمارے ہیں حضرت شبیر عمد عثمانی بھی ہمارے ہیں حضرت نانوطوی بھی ہمارے ہیں اور حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی ہمارے ہیں آپ نے سارے اپنے اکابر کو چھوڑ دیا اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا ایک نیا عقیدہ آپ نے پیش کر دیا جب جس کو آپ اپنی اجتحادتا سے تو بات کرتے رہے لیکن کسی اکابر سے کسی مجتحی سے اور اپنے اکابر علماء دیبان سے آپ اپنا مسئلہ ثابت نہیں کرتے آخر میں میں آپ حضرت سے یہ اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے سوچو اپنے اکابر کا دامت چھوڑ کر کہاں جاؤ گے اور قیامت کا دن یہ دن بڑا سخت دن ہے اس دن پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا اس دن پھر تم اکیلے ہوگے اور اس وقت پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم کس اکیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے اور اپنے اکابر اور بزرگوں کو اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم کس دقاں پہنچے ہوئے ہیں یہ آخرت کا دن آنے والا ہے آخرت کا دن بڑا سخت ہے اور پچاس ہزار سال کا دن ہے آخر اس کے لئے سوچو اور دل میں فکر پیدا کرو یہ زندگی یہ گزرنے والی ہے یہ زندگی ختم ہی ہو جائے گی آخر یہ حساب و کتاب ہونے والا ہے اتحاد کی ستالی مردہ ٹائم ہوندہ ہے جب حیات ہے تو درود و سلام بھی سنتے ہیں یہ اس پر متطرح ہے اور یہ مسئلہ بھی اجمائی ہے امت کا اجماع ہے جس طرح کے حیات انبیاء کے بارے میں امت کا اجماع ہے تو یہ مسئلہ اجماعی ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے میں اپنے اقابر علماء دے بند اور آل سنت والجماعات کا عقیدہ واضح کر دوں حضرت گمگوہی رحمہ اللہ تعالی فتاوہ رشیدیہ میں فرماتے ہیں مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کسی کو خلاف نہیں ہے کسی وجہ سے ان کو مستثناء کیا ہے اور دلیل جواز یہ ہے کہ فوقہانِ باد سلام کے وقت زیارتِ قبرِ مبارک کے شفاعتِ مفرد کا ارد کرنا لکھا ہے پس یہ جواز کے وقتے کافی ہے فتاوہ رشیدیہ صفحہ ایک سو تئیس اسی طرح صفحہ ایک سو تیہتر کے اندر حضرت لکھتے ہیں انبیاء کو اسی وجہ سے مستثناء کیا کہ ان کے سماع میں کسی کوئی اختلاف نہیں تو انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا مجمع علیہ مسئلہ ہے اس لیے یہ حضرات اسی وجہ سے یہ صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ امت کا اختلافی مسئلہ نہیں اور اسی طریقے سے یہ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ فیصلہ ہونا لگے تھا لگے تھا تو اس وقت یہ تعلیم القرآن اگست والا میرے سامنے موجود ہے اس کا صفحہ یہ ترنجہ ہے اس کے اندر فرماتے ہیں چنانچہ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے محترم قاضی نور محمد صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا اس پر دست کر دیے جائیں کیونکہ سما صلات اندر قبر شریف پر تو تمام اقابر علماء دیبان متفق ہیں ماشا ما تمام اقابر علماء دیبان حضرت مولانا حسین علی صاحب بھی ہمارے اقابر علماء دیبان میں سے ہیں حضرت مولانا غلام اللہ خان فرما رہے ہیں کہ تمام اقابر علماء دیبان اس پر تو متفق ہیں ماشا اور یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر یہ اتفاق ہوگی اور اسی وجہ سے مولانا غلام اللہ خان کی یہ تحریر کئی قابر علماء دیباند نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے کہ اندل قبر انبیاء علیہ السلام کا سماہ بلا شبو ثابت ہے خصوصا سید الانبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماہ میں تو کچھ شبو ہی نہیں یہ ستمبر سن 1969 صفحہ 11 یہ رسالہ تعالیم القرآن اس کے اندر مولانا غلام اللہ خان کا یہ فیصلہ موجود ہے اور اسی طریقے سے یہ تمام شاتو توحید والے اس مسئلے کو یہ میرے پاس تعالیم القرآن کا ایک اور پرچہ ہے ایک اور پرچہ ہے یہ جنوری سن 1960 کا اس کا صفحہ 131 ہے اس کا صفحہ 131 ہے اس کے اندر مولانا قاضی عبدالشکور صاحب یہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ترجمان اسلام کے نام سے لکھ رہے ہیں کہ علماء صفحہ 31 اور صفحہ 32 تک یہ مسئلہ جا رہا ہے اور اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ علماء فاق المندارس نے یہ شکایت کی کہ عقابر علماء نے بیٹھ کر اس صورتحال پر غور کیا جو مولانا غلام اللہ خان صاحب اور ان کے مندرسہ کے طالع انہوں کی سختی تیزی اور عقابر علماء کی مخالفہ سے پیدا ہو رہی ہے اس کے بعد کچھ علماء کے نام گنے ہیں اس کے بعد یہ الفاظ مرکوم ہیں سب علماء حق علماء دے بندھ نے اس مسئلہ کے احل سنت والجماعت کے مطابق سختی سے اعتقاد رکھنے کی تاقید فرمائی کہ آن حضرت روزہ اتحر میں جسد مبارک کے ساتھ حیات ہیں آپ درود و سلام سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں یہ فاق المندارس والے علماء نے یہ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا اور یہ ترجمان اسلام میں شائع کیا اب اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو تعلیم القرآن کے اندر چھپ چکا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہتے ہیں چنانچہ مہ نامہ تعلیم القرآن بابت مائے ستمبر سن 1969 میں انہوں نے تصریح کی ہے کہ حیات برز کیا ہے انہیں دنیاوی اور وہ آلہ عرفہ ہے روح کا تعلق باقی ہے اور تناؤں وغیرہ میں اجساد کو بھی شمولیت ہے یعنی اجساد بھی نیمتیں حاصل کر رہے ہیں لذہیں اٹھا رہے ہیں سر روح نہیں اور اسی تعلق پر مبنی ہے البتہ اس تعلق کی قیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کئی آقابر علماء دے بندھ نے اپنی تحریروں میں تصریح کی ہے کہ اندر قبر انبیاء علیہ السلام کا سماع بلا شبو ثابت ہے خصوصاً زید الانبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے اور آپ کے سماع میں تو کوئی شبو ہی نہیں اتنے صاف اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص زید پر اڑا رہے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے میں مصروف رہے تو پھر ہم اس کا کیا مقصد سمجھیں گے تو ان اقابر کے خلاف نفرت پھیلانے والا کون ہے یہ ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے والا کون ہے ہم تو یہی کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا اب اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقیدہ کس کس کا تھا ان اولا ماہ کے نام لکھے کہا کہ شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمان صاحب صاحب ایک شیخ الحدیث مدرس صاحب مزان سہارانپور اور مولانا عبد الشکور صاحب مولانا ممتاہر صاحب پانپیر مردان مولانا عبد الحادی شاہ صاحب مرسور شیخ الحدیث مولانا من غفران شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب اور شیخ التصیر حضرت مولانا نور محمد صاحب حضرت مولا سید فیض علی شاہ سے سب ایک مدرس داروں دے بند شیخ طریقت حضرت مولا سید نائد اللہ شاہ بخاری زندہ بھائی یہ سب کا یہی عقیدہ لکھا ہے اب تک تو یہی عقیدہ قرآن کے مطابق تھا اب آپ حضرات کے رضیق یہ قرآن کے خلاف کیوں ہو گیا سمجھ نہیں آتی اور اس آگست سن 1962 صفحہ 22 کے اندر یہ موجود ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام وفات کے بعد اپنی اپنی پاک قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہے اور ان کے عسام کے ساتھ ارواہ مبارکہ کا ویسا ہی تعلق قائم ہے جیسے کہ دنوی زندگی میں قائم تھا وہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ قبور مبارکہ پر حاضر ہونوں والوں کا صلات و سلام بھی سنتے ہیں وغیرہ علماء دیبان نے یہ عقیدہ کتاب و سننے سے وراستان پایا ہے ان کے سوچنے کا تربی متوارث ہی رہا ہے اللہ حکرہ حتیٰ کہ جب ریلی حکو سے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ برزق میں حیات انبیاء کے منکر ہیں تو تھی آخر سارا لکھ رہے ہیں جو علماء دیبان نے ان کی فرصاف کر دیتا ہے بہرحال میں اپنے عقابر کا مسلک اور علماء دیبان کا مسلک واضح کر رہا ہوں اور مولانا نصیر الدین غورغشتی یہ سن سٹھ ستمبر یہ مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتی یہ رسالہ تعلیم القرآن ہے یہ ماہ ستمبر ہے صفحہ اس کا پچیس ہے ذرا نوٹ کر لیں یہ اس کو پھر دیکھ لیں پیام اسلام اور ترجمان اسلام کے نام از یادگار سلف شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا نصیر الدین صاحب غورغشتی متذلہ العالی مکرمی جناب مدیر صاحب پیام اسلام اسلام علیکم رحمت اللہ آپ نے میرے متعلق لکھا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اقرار کیا ہے کہ میرے عقائد مولانا غلام اللہ خان صاحب کے عقائد سے مخالف ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ اقرار کبھی نہیں کیا میں اور مولانا غلام اللہ خان صاحب عقائد میں متفق ہیں میں بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد برسی حیات کا قائل ہوں اور وہ بھی برسی حیات کے قائل ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ روز پاک کے قریب میں جب درود جارن پڑا جائے تو نبی سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اور جناب مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بھی اپنے ماہ نامہ تعلیم القرآن میں یہ لکھا ہے یہ دیکھ لوں یہ رسالہ تعلیم القرآن ماہ ستمبر صفحہ پچیس ماشاء اللہ یہ عقیدہ علماء دیبان کا یہ متوارسل چل آ رہا ہے مولانا نصیر الدین غورغشتی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ آزم ماشاء اللہ تو یہ ان بزرگوں پر اتہام اور بہتان ہے کہ وہ حضرات سماع انبیاء کے قیل نہیں تھے اور پھر یہ تعلیم القرآن میں اب شیع کیا کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی کا موقف کیا ہے تو بہرحال یہ ان کے خلاف یہ اتہام ہے اور اس کے متعلق مزید میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں کا جب تیرے پاس آ جائیں وَسْتَقْفَرْ عَلَىٰمُ الرَّسُول رسول بھی ان کے لئے استفار کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تَلْبَتَ وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا مہربان جاؤں کا تیرے پاس آ جائیں اور رسول استغفار کریں اب بھی ہمارے نظیق رسول رسول ہیں ان کی رسالت ختم نہیں ہوئی ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی اب بھی وہ رسول ہیں اگر رسول مانتا ہے کوئی آدمی تو استغفار بھی خات ماننا پڑے گا کہ رسول استغفار کرتا ہے وَسْتَقْفَرْ عَلَىٰمُ الرَّسُول لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اور حضرت گنگوہی کی عبارت فتاوہ رشیدیہ کی میں پر چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ فوقہاں نے اس وقت شفاعت مقفرت کا ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں آگر شفاعت مقفرت کا سوال کر اور کہتے ہیں فوقہاں نے جب لئے یہ لکھا ہے تو یہ جواز کے واسطے کافی ہے اور یہ جائز ہے اور فوقہاں کرام کا مسئلک یہ چلا آرہا ہے یہ علماء دے بند نے ایک دفعہ ایک مشترکہ اپنا یہ مسئلک زہر کیا تھا کہ حضرت عبدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں حقابر دے بند کا مسئلک یہ ہے کہ وفاق کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے عبدان مقدسہ بے آین ہی محفوظ ہیں اور جیسے کہ انسری کے ساتھ عالم بردخ میں ان کو حیات حاصل ہے اور حیات دنوی کے محاصل ہے صرف یہ ہے کہ حقام شریعہ کے وہ مقلف نہیں ہیں لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں روضہ عقدس میں جو درود پڑھا جائے بلا واسطہ سنتے ہیں یہ جمہور محدثین اور متقلمین آل سنت والجماعت کا مسئلک عقابر دے بند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں حضرت مولن قاسم نانوتوی اور دوسرے حضرات یہ ان کا سیدھا لکھنے کے بعد دس خط بننے والے یہ ہیں محمد یوسف بنوری حبدالحقی اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا عقابر دے بند سے مسئلک سے کوئی واسطہ نہیں جو اب جو اس مسئلہ کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا عقابر دے بند کے مسئلک سے کوئی واسطہ نہیں ہے محمد رسول خان غفر آمد عثمانی شمس الحق افغانی عبدالحق محتمدار الحقانیہ اکوڑا خٹک مفتی محمد صادق اور مفتی محمد حسن اور بندہ محمد شفیع محمد اللہ عنہ دار رنکرچ ماشاء اللہ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کیا یہ سماء جو ہے امت میں یہ مجمع علیہ ہے امت کے اندر یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور یاد رکھنا وقت میرا ضائع نہ کرنا جیسے کہ پہلے آپ نے میرا وقت ضائع کر دیا ہے کسی عقابر علماء دیبن سے اور علماء دین سے حضور کی حدیث سے سریح سراحتن مسئلہ بیان کرنا اپنی طرح سے ادھر ادھر کی باتیں اور تصیر بھی رائے نہ کرنا اور وقت زیر نہ کرنا اور آیاتیں ادھوری نہ پڑنا اور حوالے ادھورے نہ پڑنا خیال کرنا یا ذرا یہ وقت کی قدر کرنا اور ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ہمارے لئے قیمتی بن جائے اور ہمارے آخرت کے لئے فیدہ مند بن جائے تو یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک حوالہ آپ سراحتن ایسا ثابت نہیں کر سکیں گے میرا چیلنج ہے پہلے سن لو جس میں یہ ثابت ہو کہ حضور علیہ السلام کے روزہ اتحر پر اگر امتی درود و سلام پڑے حضور نہیں سنتے جواب نہیں دیتے ایک حوالہ نہ آپ دے سکتے ہیں نہ دے سکیں گے نہ خنجہ چلے گا کہ تلوار تم سے یہ بازو میرے عزمائے ہو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرات امہ اکرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبور کی زیارت کے وقت سلام کہنا چاہیے کیونکہ سنن ابو دعود میں حضرت ابو حریہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کوئی شخص بھی سلام نہیں کہتا مگر اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح توجہ لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں فتاوہ ابن تیمیہ جل 4 صفحہ 361 اور اسی طریقے سے یہ دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے انشاءاللہ یہ ساری احادیث میں بیان کرنے والا ہوں اور ترتیب سے ان کو بیان کروں گا لیکن یہ عقیدہ واضح کرنا تھا اور اس عقیدے کی وضاہ ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ قابر علماء دیبان کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس فریق کا اس گروہ کا تعلق ہے اور کون سا فریق اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ماشاءاللہ 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 نحمدہو ونسلی علی رسولہ القریم حضرگو دوستو عزیزو اب ہمارا دوسرا مناظرہ شروع ہو رہا ہے جس میں موضوع یہ ہے جس کو مولانا حبیب اللہ صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر بھی پڑا ہے اور جو دعویٰ لکھا گیا ہے اس میں بھی موجود ہے لفظ یہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں یہی الفاظ مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنے بیان کے اندر بھی نکل کی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ درود و سلام سنتے ہیں اور شرائط کے اندر یہ بات بھی تیہ ہو چکی ہے کہ سب پیسے پہلے نمبر پر قرآن کریم پیش کیا جائے گا دوسرے نمبر پر احادیث سہیہ تیسرے نمبر پر اجمع امت اور چوتھے نمبر پر اکوال فکہائے کرام اور پھر پانچے نمبر پر علماء دیوبند اکابرین دیوبند کی عبارات اب سب سے پہلی جو بات ہے جو مولانا کا دعویٰ ہے اس دعویٰ کو انہوں نے ثاوت کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے یہ کہا کہ پوری امت کا اجمع یقیدہ ہے کہ درود و سلام جی رسول اللہ سنتے ہیں میں یہ بات کہوں گا کہ پوری امت تو در کنار پوری امت تو در کنار احمد رضا خان سے پہلے پوری امت کے اندر کوئی آدمی بتا دیجئے جو آدمی اس بات کا مدعی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام سنتے ہیں واضح نشیر کیے ذرا درود و سلام سنتے ہیں یہاں تحریر کے اندر بھی اندر القبر کا لفظ نہیں مولانا نے اپنے بیان کے اندر بھی اندر القبر کا لفظ نہیں کہا اور درود و سلام دور سے سننے کا قول کرنا پوری امت کے نزدیک یہ ایک کفریہ عقیدہ ہے یہ ایک غلط عقیدہ ہے دعوی دیکھنا نظر دعوی دے الفاظ اینے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسد انسری کے ساتھ زندہ ہے اور درود و سلام سنتے ہیں قبر مبارک دا لفظ موجود ہے یا نہیں موجود ہے نہیں نہیں اندہ قبر دا لفظ موجود ہے یا نہیں موجود ہے میرے سنو بات اطراز کیے میرے سنو اطراز کیے اطراز یہ ہے کہ تساں یہ لکھیا کہ قبر میں سنتے ہیں سنو قبر دے اندر سن دینے بجابی جے قبر دے اندر کی لفظ موجود ہے درود و سلام سنتے ہیں درود و سلام اے دے نا کوئی قیادنی بھی نیڑیو سن دینے تو دور و سن دینے اذا مطلب ہے دوے طرح اذا مطلب ہے قریب دوں بھی سنتے ہیں بہت دو بھی سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسد انسری کے ساتھ زندہ ہے اور درود و سلام سنتے ہیں اس سے موقع دی ایسا وزاہت کرنی کیسی؟ ایسا وزاہت خانوے اے دے بچ ایک نہیں سنتے ہیں میں مان لیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں ای کہنے چاہتے ہیں قبر میں سنتے ہیں قریب اندر قبر دلہ اندر قبر دلہ اندر قبر دلہ اے دنیا دے اصول انا نہ وزاہت کیتی نہ انہ وزاہت کیتی اصول ملاظرہ دی اے ساڈہ حق ہے ایک اسی اسی وضاحت کریئے یا دوالہ حق ہے کہ تجھے سارے جو دکھیا جا چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں لکھیا ہے کہ سنتے ہیں کہ سنتے ہیں وہ بھی وضاحت ہو چکی ہے یہ جو کس کو نہ کرنی تھی یہ کوئی وضاحت نہیں سنتے ہیں یہ دورہ لفظی کو نہیں تجھے تلاکھنے یہ دورہ لکھنا تھی یہ عام لکھیا ہے نا تجھے قریب دب ہو گیا دورہ لفظ ہے دورہ لفظ ہے مطلق ہو گیا نا اسی مقید کرانگی نا موڑ کرو گے نا اگر دیتا ہوں نہ کیتا موڑ کرو گے انہیں اپنی تقریر دیتا انہیں نہیں کیتا تائب سنلو اگر نکل آئے میں ہارا اے جتا دیکھن اگر تیب اندر نہ نکلیتا بلکل وہ کی خلاص لکھا ہے تائب سنلو پہلے لفظ دوراؤ پہلے لفظ دوراؤ پہلے لفظ دوراؤ اگر شایت ابتداعات ہو کر دو نا اتھو نہیں جانے دعوے دی وضاحت ہے اگر اندر کبرتا لغز انہیں دی وضاحت ہے اندر کبرتا لغز نکل آئے میں ہارے اے جتا اندر کبرتا لغز کوئی نہیں ہے